بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی تو پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی تو پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ماہِ ذلحج کا ایک نادر عمل ہے آپ سارا سال خوش رہیں گے اور جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گی عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ شورہ کی آیت نمبر انیس یعنی نائنٹین جو کچھ اس طرح سے ہے اللہو لطیفم بی عبادی ہی اس کو ہر نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھے اور سات مرتبہ ہی یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ تعالی پورا سال خوشحالی اور فراوانی رہے گی اور جو چیز بھی جو نعمت بھی اس کے پاس ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی سبحان اللہ چھوٹا سامل ہے آپ نے ذل حج میں ہر نماز کے بعد سات مرتبہ سورہ شورہ کی آیت نمبر انیس سات مرتبہ پڑھ لینی ہے اور سات مرتبہ ہی یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے اور یہ میں سکرین پر بھی شو کر رہی ہوں اس کو بھی سات مرتبہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ پورا ذل حج یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک سارا سال آپ کو بے خد خوش رکھے گا انشاءاللہ آپ کو کوئی بری خبر نہیں ملے گی اور جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم سب کی مشکلات ختم فرما دے اللہ پاک ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو موف فرماتے ہوئے ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اللہ پاک ہمارے تمام چھوٹے بڑے مسائل حل فرمائے اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجات اور تمنائیں پوری فرمائے اللہ پاک ماں باپ کی تمام پریشانیاں ختم فرمائے جن کی اولاد بھٹک گئی ہے فرما بردار نہیں ہے اللہ پاک ان کو راہ راست پر لے آئے اور ان سب کو اللہ پاک فرما بردار بنائے اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے بچائے یہ سال اللہ پاک ہم سب کو پر سکون نصیب فرمائے ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرمائے اللہ پاک اس سال ہمیں کوئی بری خبر نہ سنائے اللہ پاک اس سال ہمارا خوشیوں بھرا گزار دے اللہ پاک ہم سب کو عید الازہا کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے اس سال اللہ پاک سب تنگ دستوں کی تنگ دستی ختم فرما کے سب کو خوشحالیاں عطا فرما دے اللہ پاک ہم سب کے تمام مسائل حل فرما دے اللہ پاک ہمارے حال اخوال پر رحم و کرم فرما دے جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما دے جو لوگ ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اللہ پاک اس سال ذاتی گھر عطا فرما دے جو لوگ ذاتی سواری چاہتے ہیں ان سب کو اللہ پاک ذاتی سواری عطا فرما دے جو لوگ قید میں نجائز مقدمات میں پھسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو رہائی دلا دے اور اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں ان سب کو مکمل طور پر شفائے کاملہ عطا فرما دے اللہ پاک سب کو صحت مند زندگی عطا فرما دے آمین سمہ آمین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ